مہترم ناظرین اکرام بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موٹی کے زیور پہنائی جائیں گے اور وہاں ان کا لباس رشمی ہوگا اور دنیا میں ان جنتیوں کو پاکزہ بات یعنی کلمہ طیب لا الہی للہ محمد الرسول اللہ کی توفیق مل گئی اور وہ جنتی لوگ تعریف کے لائق یعنی بڑی خوبیوں والے اللہ کے راستے تک پہنچ گئے تھے بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اسلام قبول نہیں کیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے رکھتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے بنایا ہے جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب لوگ برابر ہیں اور جو کوئی بھی اس مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کفر و شرک اور بیدت کا راستہ نکالے گا تو ہم اسے دردناک بہت تکلیف والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج سترہ ہمیں پاری کا دسمہ رکوع ہے جس کے اندر تین آیت ہیں تئیس چوبیس پچیس سرہ سرہ نمبر بائیس میں آیت نمبر ٹونٹی تھیری تئیس پہ غور کیجئے آج کا جو درس ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں اور ان کے آمال کے بارے میں ہیں اور جنت کے اندر جو انعام ملے گا ان لوگوں کے انعام کے بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں کل لوگوں کو آمنو جو ایمان لا ہے وہ عامل السالحات اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے یاد رکھیے گا ایمان لانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا سر کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل کرنا ضروری ہے نماز کی پابندی روزے کی پابندی زکاة کی پابندی حج کی پابندی اور جتنی خوبیاں سب کی پابندی برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے یاد رکھیے گا ایمان لانا کیا ہے ایک پاسپورٹ ہے اور نیک عمل کیا ہے ویزا ہے اچھا ویزا لگائی ہے تب نہ فائدہ ہوگا آیت نمبر پچیس پہ غور کیجئے وَيَسُدُّونَاً سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اسلام سے روکتے ہیں جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ روکتے ہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں صحیح منحج کو اپنانے سے روکتے ہیں تو جو لوگ روکتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یاد رکھیے گا روکنے کا حق نہیں کہ اسلام اللہ کا ہے اند دین اند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین اصل جو ہے وہ دین اسلام ہے اور دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں کوئی دوسرا کھولتا ہے کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ جس کو چاہے اسلام کا راستہ دکھا دے دنیا میں کوئی بھی اسلام کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں اس کو لوگ روک رہے ہیں ڈران رہے ہیں دھمکا رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان کے لئے دردناک عذاب ہے لیکن ایسے لوگ اپنے سماج میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں حق بات کو قبول کرتے ہیں سب کو جانتے ہیں لیکن سماج سے ڈرتے ہیں تو جو لوگ ڈرا رہے ہیں یا جن کے وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے آپ غور کریں صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 24 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچابو طالب کے پاس آئے روح نکلنے کا وقت ہے کان میں بولنے چجا جان بول دیجئے لا الہ الا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمتا نشد و لکا بہا انداللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے اللہ سے حجت قائم کرلوں گا لیکن دو گروہ گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بھی نبی امیہ ہر جگہ اسی لوگ گھومتے رہتے ہیں جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں آخری دم تک بھی ان کو آنے نہیں دیتے ہیں تو ان لوگوں نے بار بار کہا کیوں اپنے باب دادا کی دین کو چھوڑ دو گے بالاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 بولتے رہے تو ان کی روح نکلی ابو طالب بھی تو کہا میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنے سے رکتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے مسجد حرام اور خان کعبہ سے رکتے ہیں مسجد حرام اس سے کچھ لوگوں نے مراد لیا خان کعبہ اب کچھ لوگوں نے کہا پورا حرم ہی مراد ہے خان کعبہ کے اردگرد جو پورا حرم ہے وہ مراد ہے پورا حرم مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے مکانات اور زمین کا کوئی مالک نہیں ہے اس لئے ان کی کوئی خرید و فروقت نہیں کر سکتا کرائے بنے دے سکتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لئے آدمی جو بھی آئے گا حج کرنے آئے عمرہ کرنے آئے جہاں چاہے جس جگہ چاہے ٹھار جائے دوسری راہ یہ ہے کہ مسجد حرام کے اردگرد کی جتنی زمین ہے مکانات ہے یہ کسی کے خاص ملکیت ہو سکتی ہے آدمی حق رکھ سکتا ہے اس کو بیت سکتا ہے کرائے پر لگا سکتا ہے البتہ وہ مقامات جو مناسق حج ہیں جیسے عرفات کا میدان ہے منا کا میدان ہے مزدلفہ کا میدان ہے تو یہ میدان اور یہ سب چیزیں وقف عام ہیں عام طریقے سے وقف ہے اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا کوئی کرائے پر نہیں دے سکتا لے نہیں سکتا اور یہاں خاص ملکیت نہیں چلے گی یہ سرے سے اب اختلافی نہیں رہا کہ مسجد حرام کی جو چیزیں ہیں بلڈنگیں ہیں وہ آپ کرائے پر دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عرفہ کا میدان مزدلفہ کا میدان اور منا کا میدان مناسق حج جہاں جہاں عداد کیے جاتے ہیں وہ عام ہیں وقف ہے ہر ایک کے لئے ہے کوئی بھی مسجد حرام کے اندر سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کرے گا کفر کرے گا شرک کرے گا کوئی بیدت کا راستہ نکالے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ظلم سے مراد کفر ہے شرک ہے بیدت ہے خرافات ہے کوئی بھی وہاں جا کر غلط کام کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اسے بچنا چاہیے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملہ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ